ہلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو ریال کوئک اینالیسس چینل چلیے جلدی سے بات کرتے ہیں اب ہم اپنے آج کی روچک ریال کوئک اینالیسس کی شاید آپ نے نوٹس کیا ہو ابھی کچھ دن پہلے کورونا وائرس سے ساتھ لڑنے کے سندھر میں مودی جی اور نتنی آہو صاحب کی بات ہی تھی کورونا کال میں یہ چوتھی بار تھا جب بھارت اور اسرائیل کے نتاؤں نے آپس میں بات چیت کی تھی اس لئے سوال اٹنا لاجمی ہے کہ بھارت اور اسرائیل ایسا کونسا بڑا کام کر رہی ہیں جس کے لئے سرکاروں کے سربوچ اس طرح پر لگاتار بات چیت چل رہی ہے ہم سب ہی کو پتا ہے کہ کورونا کے خلاف لڑائی میں پوری دنیا ابھی بھی ویکسین کا انتجار کر رہی ہے لیکن جب تک ویکسین پوری دنیا کے لئے اپلبد نہیں ہو جاتی ہے تب تک کورونا کے خلاف لڑائی میں سب سے کمجور کڑی کا نام سلو ٹیسٹنگ ہے اس لئے آپ کو یاد ہوگا کہ اسی سال جولائی اگست مہینے میں اسرائیل سے ویگیانکوں کی ایک ٹیم بھارت آئی تھی اور بھارت نے دل کھول کر اسرائیل کی مدد کی تھی تاکہ اسرائیل میں جن چار ریپیڈ ٹیسٹنگ سولیشن کا وکاس ہوا ہے ان کی ستتہ کو ایک بڑے سیمپل پر کنفرم کیا جا سکے بھارت اور اسرائیل کی بیچ آپ سے صحیح کا کرشت ادھارن تب دیکھنے کو ملا جب اسرائیل کی ٹیکنولوجی کی مدد سے مہج نو دنوں میں پچیس ہجار کورونا سیمپلز کو انیلائز کیا گیا اور اب بھارت میں اسرائیل کی راشتورت کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے دورہ ڈیولپ کیے ریپیڈ ٹیسٹنگ سولیشن نے سبھی شرطوں کو پورا کر لیا ہے اور کچھ دنوں کے بیتر ریپیڈ کوویڈ ٹیسٹنگ کٹ تیار ہو جائے گی جس میں کورونا کا ریزلٹ جاننے کے لیے کسی بھی ویکٹی کو بس ایک ٹیوب میں فوق مارنی ہوگی اور ایک منٹ سے بھی کم سمیہ میں ٹیسٹنگ کا ریزلٹ سامنے آ جائے گا جیسا کہ اس پسٹ ہے کہ اس ریپیڈ ٹیسٹنگ سولیشن کی مدد سے کورونا سنکھرمت ویکٹیوں کی پہچان آسانی سے کی جا سکے گی اور دور یہ سولیشن سستہ بھی ہوگا کیونکہ اس میں سیمپل کو لے کر لیپ تک جانے کے خرچہ بچ جاتا ہے خاص طور پر ائرپورٹ، ریلوے سٹیشن، ملٹیپلیکس اور مالس میں آ رہے لوگوں کی ٹیسٹنگ ترنت کی جا سکے گی تاکہ سنکرمت ویکٹیوں کو سوست ویکٹیوں سے الگ کیا جا سکے بہت اچھی بات یہ ہے کہ اسرائیل ابھی اپنے وعدے پر قائم ہے کہ اسرائیل میں دوارہ ڈیولپ کیے گا اس ریپیڈ ٹیسٹنگ سولیشن کا بہت بڑے پیمانے پر اتفادن بھارت میں کیا جائے گا تاکہ پوری دنیا کی ڈیمانڈ کو پورا کیا جا سکے جیسا کہ سب نے سویکار کیا ہے کہ کورونا کے خلاف پوری دنیا کو ویکسین اپلد کرانے میں بھارت کی بھومے کا بہت مہتپور ہونے والی ہے اسی بیکگرانڈ میں اسرائیل کے راشدود کا کہنا ہے کہ انہیں امید ہے کہ جب بھارت میں ویکسین کا اتفادن چالو ہو جائے گا تو بھارت اسرائیل کی جرورتوں کا دھیان کھے گا ویسے اسرائیل کی راشدود کو یا امید کرنے کی جرورت نہیں ہے کیونکہ اتحاص گواہ ہے جب بھارت نے دوائیوں کے نریات پر روک لگا دی تھی تب سب سے پہلے اسرائیل کو وشیش چھوٹ دے کر بھارت نے جروری دوائیں سپلائی کی تھی اس لیے بڑے پیمانے پر چل رہی ٹیسٹنگ کے بعد وشیشنی ویکسین پتہ لگتے ہی بھارت میں لارج اسکیل منفیکچرنگ چالو ہو جائے گی اور تک بھارت اپنی اور اسرائیل کی جرورتوں کو پورا کرنے کی ہر سنبھا کوشش کرے گا اس میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہونا ہی نہیں چاہیے ویسے بھی جب بھارت ترکی، ایران اور نیپال آدھی دیشوں کو کورونا کے خلاف کارگر دبا ریمڈی سویر باٹ رہا ہے تو اسرائیل جیسے بھارتی دوستوں کو میڈ ان انڈیا ویکسین کے لیے چنتا کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے آپ ہی بتائیں اسرائیل جیسے صدا بہار دوست کو کورونا ویکسین دینے کے لیے بھارت کو کیا دوبارہ سوچنا پڑے گا کوائنٹ یہاں پر بہت سمپل ہے کہ کورونا وائرس نے بھارت اور اسرائیل کو ایک سنہرہ افسر دیا ہے جس کا لاب اٹھا کر بھارت اسرائیل کے ہائی ٹیک پروڈکٹس کا لارج اسکیل منفیکچر بن سکتا ہے اور اس اپروچ نے نہ کیول دونوں ہی دیشوں کو برابر لاب ہوگا بلکہ پوری دنیا کو چینیز کورونا وائرس سے نجات دلانے میں بھی مدد ملے گی سو یہ تھا ہمارا آج کے انالیسس ہمیسا کی طرح اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس کو لائک اور شیئر جرور کیجئے ساتھی چینل سے جڑے رہنے کے لیے اور ایسے ہی انالیسس دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اب آپ ہماری چینل کی میمبرشپ بھی لے سکتے ہیں تھانکس فور وچنگ دس ویڈیو فرنڈز